آپ سب لوگوں کو گپا لاجو کا نمن دیکھئے اگر کسی کو کسی سادنہ میں جانا ہے تو گرو کی ترکار ہوتی ہے مگر گرو کوئی شریری ملنا سرل نہیں ہے شریری گرو کہاں سے لائے اب دیکھئے ہماری ایکلب جیسی آستہ تو ہے نہیں نہ ہی اتنی شکتی ہے نہ ہی اتنا سمرت ہے نہ ہی اتنا سائیم ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شریری ہمیں گرو مل جائے مگر اگر گرو کی تلاش کرنے نکلیں گے ملے گا کہاں سے گرو یہ بہت بڑی سمجھیاں دیکھئے آج ہمارے اتنا ناریان پانڈے جی ایک ایسا منتر بتا رہے ہیں اگر اس کا کوئی آستہ سے جاپ کرتا ہے تو بیٹی کو سوتا ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی انتہا پریڑنہ ہونے لگے گی کہ یہ آپ کا سچا گرو ہے یہ آپ کا سچا مارک درشک ہے اور اس کا ساند ہے اگر آپ کو مل گیا تو پھر جو بھی آپ کی سادنہیں ہیں جو بھی آپ کی انستان ہیں جو بھی آپ کی صدیہیں ہیں یعنی کہ سب طریقے سے یہ جان کے چلیے کہ جو جو چیزیں آپ ارجیت کرنا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی دبی پریانہ ملے آپ کو کہیں سے کہیں کوئی دبی شکتی ملے کہیں سے کہیں کوئی ایسا گرو ملے جو ہمیں پورا مارک درشن دے تو آپ کو ساکشات اس کے درشن ہونے لگیں گے اتنا سرلزہ منتر کہیں اس میں کلسٹتہ نہیں ہے کہیں اس میں کرم کانٹ کر لمبا چوڑا ویدھان نہیں ہے سرلزہ ہے سہسہ ہے سنیے دیکھیں اتم ناریان پانڈے جی کے بہت سارے منتر سیکھڑوں منتر ایک پوری پلی لیسٹ بنا دی ہے شابر منتروں کی پلی لیسٹ میں آپ جائیں گے آپ کو بہت سارے منتر ملتے چلے جائیں گے اور یہ ایک ریکویسٹ لاسٹ میں ہی کرتا ہوں لائک سبسکرائب فارورڈ ایک نوٹیفکشن بیل آتا ہے اس میں پھر ضرور کلک کر دیا کریں آپ کا ہمارے ریگلر اپ ڈیٹس ملنے لگیں گے پیچھے جو ویڈیو چلتے ہیں یہ بھی بتا دیں یہ بھی میرے اپنے ویڈیوز ہوتے ہیں اور ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں ویڈیو میں ورنن ہوتا ضرور ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو شری سیتارام گوپال راجو موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میں اتمن آرائن پانڈے چل رہی شابر منتروں کی شنکھلا میں آج مہاویدیا شابر منتر لے کر کے اپستے تھوں اس منتر کی جو مکھ اپیوگیتہ ہے یا مکھ لاب ہے یدی آپ کے جیون میں کوئی گروہ نہیں ہے گروہ کا آشے کوئی مارگ درشک نہیں ہے تو آپ کے لیے اس شابر منتر کی اپیوگیتہ سربسریشت ہے آپ میں سے بہت ساری لوگ ایسی ہوں گے جن کی تنتر میں روچی ہوگی جوتش میں روچی ہوگی آیوروید میں روچی ہوگی بھن بھن پرکار کی گوڑھ ودیاؤں پر عویجیان میں روچی ہوگی کسی کی ہست ریکھا میں ہے کسی کی واسطو میں ہے لیکن سکشم اور صحیح مارگ درشک نہ ہونے کے کارن وہ ان ودھاؤں میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بہت ساری لوگ بھگوان دت کو سدگرو مان کر گرو گورکشنا جی کو مان کر حنوبان جی کو مان کر یا شیو جی کو مان کر کچھ کرنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن شریر دھاری گرو کی تو مہتہ ہے ہی ہے لیکن جب وہ اسثتی نہیں پرابت ہو پاتی ہے تو نراش ہو کر کے واپس لوٹاتے ہیں تو اگر آپ کی بھی روچی ان پرعاویجیان میں ہے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں سادھنا جگت میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آج کا ویڈیو اتینت مہتو پورنا کرنا کیا ہے بھگوان دت تری یا گرو گورکشنات جی کا اسمرن کر کے جو شابر منتر میں بتاؤں گا اس کا پریوک کرنا ہے کیونکہ سادھنا جگت کی مانتہ ہے کہ شری دتو ناردو ویاسح شکش پاونات مجح کارت ویریش چا گورکش سب تہیتے اسمرتی گامینا یعنی یہ جو مہانوی بھوتیاں ہیں اشورکوٹی کی شکتیاں ہیں یہ اسمرن کرتے ہی وہاں اپستیت ہو جاتی ہیں ہنومان جی دت تاترے بھگوان کارت ویریارجون گرو گورکشنات جی یہ ایسی دیبے شکتیاں ہیں تو اگر آپ کے جیون میں بھی گرو کا ابحاو ہے پرم پاون نوراتری کا اوسر چل رہا ہے اس کے لیے کوئی وشیش مہورت کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی شب مہورت میں کرتے ہیں تو اس کا وشیش پر بھاو ہوتا ہے اشنا نادی سے پویتر ہو کر کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کسی مندر میں کرنا چاہتے ہیں تو کسی مندر میں کمبل کی آسن پر بیٹ جائیں آپ کی بھگوان کے جس روپ میں شردھا ہے آپ کی کالی جی میں ہے درگا جی میں ہے ہنومان جی میں ہے شیو جی میں ہے آپ کی جس روپ میں شردھا ہے اس روپ کی پوجہ آرچنہ کیجئے بھگوان دتہ ترے یا گرگو رکشنات جی کا اسمرن کیجئے اس کے بعد مانسک طور پر دشو مہاویدیا کا اسمرن کیجئے دشو مہاویدیا کا اسمرن نہیں کر سکتے تو کم کم کسی ایک مہاویدیا کا اسمرن کیجئے اور ان سے پرارتھنا کیجئے کہ ہے ماتا میرے جیون میں گروہ نہیں ہے میں سادھنا جگت میں بھکتی مارگ میں جس ویدھا میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتوہ سمگر روپ سے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو بھی باتیں ہیں اس میں میں بڑھنا چاہتا ہوں پرنتو گروہ کے ابھاو میں میں صحیح مارگ درشن نہیں پانے کی استطیق میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں تو ایسی آپ کرپا کریں کہ آپ کی کرپا سے میرے جیون میں جو میرا سکشم سدگرو ہے وہ پرارتھ ہو جائے اور شگرہتی شگر پرارتھ ہو ایسی پرارتھنا کر کے ردرکش کی مالا سے جو شابر منطر میں بتاؤں گا اس کی ایک مالا جب کریں یہ پرکریہ نبے دونوں تک کریں نوراتری میں پرارمب کر دیں اور پرتی دن ایک مالا اس کو کرتے رہیں اور اس کی اترکت جو شیش سمائے ہیں پورے دن کا اس میں بھگوان دت کا اسمارن یا گروہ گورک شنات جی کا اسمارن یا آپ کے جو اسٹ دیو ہیں ان کا نام جب لگاتار کرتے رہیں آپ دیکھیں گے کچھ ہی سمیے میں آپ کے جیون میں مارک درشک کا پرویش ہو جائے گا تو منطر میں بتا دے رہا ہوں منطر ہے یہ منطر ہے آپ اس کا جب کریں اگر اس کے ساتھ کچھ اترکت کرنا چاہتے ہیں تو گروہ گورک شنات جی دتہ اترے بھگوان شیو یا آپ کی بھگوان کے جس روپ میں آستھا ہے اس کی پرتیمہ یا اس کی سندر سی ایک مورتی سامنے رکھ لیں اور اس پر تھوڑا تراتک کا بھی ابھیاز کریں کرتے ہیں ایک آگرطہ بڑھے گی عشور کی کرپا بڑھے گی آپ کی منوکامنا سفل ہوگی میری بہت بہت شب کامنا سیتا رام موسیقی